بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح موجود ہے کہ اس خون خوار مخلوق کو حضرت ذلکرنین نے دیوار تمیل کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزرے گی وہ انسانی بستیوں کو تاراج کر کے صفحہستی سے مٹا دیں گے دوڑتے ہوئے وہ ایک ایسی جیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتب میں موجود ہے کہ وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کا گروہ اس کو ایک کترہ بھی پانی کا نہیں ملے گا اور ان کو محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جیل تھی ہی نہیں اور اس جیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بہرہ تبریہ کے پاس موجود ہے جیل تبریہ دراصل اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جیل ہے جو اکیس کلومیٹر لمبی اور تیرہ کلومیٹر چوڑی اور ترتالیس میٹر گہری ہے اور آج اسرائیل جس جیل کو اپنے لئے سب سے موت پر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ماجوج کی منزل مقصود ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں چودہ سو سال پہلے فرما دیا گیا تھا یاجوج ماجوج دراصل کون ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصر القرآن میں اس قوم کے بارے میں حقایات کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ قحف میں اس ذکر کو واضح بیان کیا گیا جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد واری طالع ہے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زلکرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو ارمانیا اور ازربائی جان کے نزدیک واقعہ ہے اور وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی خیتوں کو تباہ کرتی ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی تھی ناظرین یہ قوم یاجوج ماجوج تھے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے زلکرنین یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں اس پر حضرت زلکرنین نے جواب دیا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطاق فرمایا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا پس اور اسی کے ساتھ حضرت زلکرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دکھے لو اور پھر لوگوں سے کہا کہ ان کو آگ سے گرم گرو اور جب وہ لال انگار ہو گئے تو اس پر پگلا ہوا تانبہ ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہر کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یہ آجوج مجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے اور رازین بیان کہتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی پچاس میل انچائز دو سو نوے فٹ اور چڑھائی دس فٹ ہے دیوار کی تعمیر کے بعد حضرت زلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر میرے رب نے جس وقت کا ذکر کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت وہ اس دیوار کو ڈا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے ناظرین کچھ مورخین دیوار چین کو یاجوج ماجوج کی دیوار کرا دیتے ہیں جبکہ یہ مشرق میں واقع ہے اور اس میں دروازے ہیں جو کئی مرتبہ ٹوٹ بھی چکے ہیں جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو شمال میں بتایا جاتا ہے جو ایک ہی مرتبہ اللہ کے حکم سے گرے گی خواتین و حضرات تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یاصف کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشت ملتی اور ان کی تعداد میں تیتی سے اضافہ ہوا اور حضرت ذلکرنین کے زمانے تک مختلف قبائل اور قوموں اور عبادیوں میں پھیل چکے تھے اور یہ ضروری بات نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تمام قومیں ذلکرنین کے پیچھے محصور ہوں گی البتہ قبائل قتل و گارت کیری کرنے والے اور وحشی تھے جنہیں ذلکرنین کے ذریعے روک دیا گیا تھا اور روایت میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملی لیکن یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج گروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے اور باقی کا کام کل کریں گے کہہ کر چلے جاتے ہیں مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اور جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ تمام دن دیواروں میں سراح کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ اور ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ایسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے انتہائی پر جوش ہو کر دیوار گرائیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلاتے جائیں گے مخلوق خدا کو اپنا شروع فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا پھیلا گروہ جب باغتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بہرہ تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جیل ہے اس کا ذکر ترائیت اور انجیل میں بھی آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا عرصہ اسی جیل کے ساحل پر گزارا یہاں سے قتل و غرط کرتے ہوئے یاجوج موجود بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا کمزہ ہو چکا ہے اب ہم آسمان پر بھی کبزہ گریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون الود واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی اپنی جانییں بچائیں گے اور اسی سلسلے میں مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جو ان کی ہلاکتوں کا باعث بنے گا چنانچہ ایک صاحب اس کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اسی وقت یہ اعلان کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو گارت کر دیا اور اسی کے دوران سب دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کا ڈیر لگ گیا ہے اور سارے ہلاک ہو گئے ہیں یہ ڈیر پڑا ہوا ہے اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے اور ان کے لئے چارہ ان کے گوشت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا ناظرین اسی امید کے ساتھ آج کیجئے ہماری ویڈیو اپنے اختام کو پہنچی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بلتے ہیں ایک اور نئی اسلامی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ